یہ عمل آپ نے سواب کیلئے کیا ہے تبلیغ سمجھ کے کیا ہے یا مشغلہ کیا ہے شغل کیا ہے تفریح کیا ہے آپ نے بتانا ہے بندیالوی صاحب آپ کہتے ہیں نا بندیالوی کہتا ہے تو یہ قازمی کہتا ہے قازمی کہتا ہے بندیالوی کو قازمی کہتا ہے قادری کہتا ہے بندیالوی صاحب آپ جو کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں جشن ملاد کے خلاف یہ کیا ہے یہ تبلیغ ہے تفریح ہے فضول عمل ہے کیا ہے کیا یہ تبلیغ نہیں ہے اگر تبلیغ ہے تو کیا آپ یہ تبلیغ کا انداز صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں کلپ کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آپ آئیم اہدین سے ثابت کر سکتے ہیں چھے صدیوں میں ثابت کر سکتے ہیں ابوبکت صدیق کے دور میں یہ کلپ کی صورت میں تبلیغ کرنا ثابت کر سکتے ہیں حضرت عمر کے دور میں یہ تبلیغ کا انداز تھا حضرت عثمان حضرت مولا علی شیر خدا دیگر صحابہ اکرام قرون سلاسہ میں یہ کلپ ریکارڈ کر کے تبلیغ کرنے کا انداز تھا یہ آپ نے ثابت کرنا بتانا ہے یہ آپ کا عمل کس کھاتے کے اندر ہے فضول عمل ہے تبلیغ ہے اگر تبلیغ ہے اس پر ثواب کی امید ہے یا نہیں ہے آپ نے اس کی بھی وضاعت کرنی ہے اور سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہی میں نے دو چار گھنٹے پہلے عطاولہ بندی علوی صاحب دیوبندی جو عالم ہیں ان کا ایک کلپ سنا جو انہوں نے بلکل ترو تازہ ہمارا جو انداز جشن ملاد مصطفیٰ ہے اس کے رد میں انہوں نے جاری کیا عالم بقات کی طرف تشریف لے گئے یعنی آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی مہینہ ربی الاول ہی کا تھا اس مہینے میں اس ولادت اور وفات کی نسبت سے سیرت کے عنوان پر آپ کی عظمت کے عنوان پر ہر مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کو پروگرام کرتی کچھ لوگوں نے میلاد النبی عنوان پسند کیا پھر انہوں نے بارہ ربی الاول کو میلاد النبی کے نام پر جلوس اس کا نام عید پھر عید سے ترقی کر کے جشن یعنی وہ لوگ اس طرح دھمہ چوکڑی مچاتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہم جب ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کو جلوس اس کا نام عید یا اس کا نام جشن یا بازاروں میں آنا جھنڈیوں کا لگانا جھنڈوں کا لہرانا یہ کوئی صحابہ اکرام سے قرون اولہ سے بلکہ پہلی چھ سدیاں سات سدیوں میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا تو وہ حضرات ہمیں جواب میں کہتے ہیں کہ کیا آپ کی ولادت کی تمہیں خوشی نہیں ہے تو کیا آپ کی ولادت پر خوشی نہیں ہونی چاہیے تو میں آج کے اس کلم میں انہیں صرف اس بات کا ایک معقول ہمدردانہ طور پر جواب دینا چاہتا ہوں میں ان سے گزارش کروں گا کہ چلو ایک منٹ کے لیے آپ کی یہ بات میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ کی ولادت بارہ ربیو لول کو ہوئی اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا ہماری شریعت نے خوشی منانے کے طریقے ہمیں نہیں سکھائیں یا ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح تمہارے دل میں آئے اے ڈانس کرو ناچ کرو چھڑیاں لگاؤ بزاروں میں آؤ بھگڑے ڈالو اور تم خوشیاں مناؤ یا ہماری شریعت نے اپنے ماننے والوں کو خوشی منانے کے طریقے نہیں بتائیں فتح مکہ سے بڑی خوشی ایک منٹ کے لیے میں نے آپ کی یہ بات تسلیم کر لی کہ بارہ ربیل اول کا دن عید کا دن ہے میں نے ایک منٹ کے لیے آپ کی یہ بات مان لی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا شریعت نے عید منانے کے طریقے آپ کو نہیں بتائیں شریعت نے یہ رہنمائی نہیں کی ہے کہ عید کیسے منانی ہے عید منانے کا طریقہ کیا ہے دو عیدیں عید الفطر اور عید العزد تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعی خوشی کا دن ہے بھی خوشی کا دن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس دن کہ اگر یہ واقعی خوشی کا دن ہے بھی خوشی کا دن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس دن آپ تشریف لائے ولادت ہوئی بڑی خوشی کا یہ مقام تھا لیکن خوشی منانے کے طریقے شریعت نے سکھا دیئے اور عید منانے جس کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں چونکہ انہوں نے سپیشل یہ کلپ ریکارڈ کی ہے ہم پر تنقید کرنے کے لیے حالانکہ ہمارا قرض ان پر باقی ہے انہوں نے جو مولانا علیہ قادری صاحب کا ٹھٹھا کیا تھا کہ انہوں نے جناب بریانی سے بیڈت کی مثال دی ہے تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا تو وہ بریانی کی جو پلیٹ ہے ہماری وہ عطاولہ بن دیالوی صاحب پر قرض ہے ادھار ہے ابھی تک انہوں نے وہ ہماری بریانی کی پلیٹ ہمیں نہیں کھلائی اب انہوں نے جو کلپ ریکارڈ کیا میں حران ہوں کہ جو عالم کلواتے ہیں ان کی جہالت کا یا مکر کا یہ عالم ہے تو جو بیچارے ہیں ہی جاہل ان کی جہالت کا کیا عالم ہوگا اب اندازہ لگائیں کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ ایک تو بلکہ میں مبارک آپ کو پہلے دے دوں کہ علامہ صاحب یہ مان گئے ہیں کہ رسول اللہ جس دن آئے وہ دن خوشی کا دن ہے کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری گائے نہیں وہ خوشی کا دن ہے تو ہم کہتے ہیں علامہ صاحب جھگڑا ختم کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کس دن آئے میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں بسندے صحیح پیش کرتا ہوں اگر آپ کے نزدیک اس کی صندت صحیح نہیں تو اس سے جو بہتر صندت والی روایت آپ پیش کر دیں اور اگر آپ اس کے مقابلے میں کوئی بہتر صندت کے ساتھ رسول اللہ کا یوم ملا جو ہے وہ پیش نہ کر سکیں تو پھر یہ دن جو ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں بارہ ربی الاول یہ رسول اللہ کی پدائش کا دن ہوا اور آپ مان گئے ہیں کہ خوشی کا دن ہے تو جب خوشی کا دن ہے تو پھر اگر آپ کو ہمارے انداز خوشی پر اعتراض ہیں تو جو آپ انداز کہیں گے بارہ ربی الاول کو جو خوشی کا انداز آپ کہیں گے ہو خوشی کا انداز یعنی جس میں عبادت بھی ہو لیکن خوشی کا اظہار ہو پتہ لگے یہ لوگ آج خوش ہیں ٹھیک ہے دیکھ کر پتہ لگے یہ لوگ آج خوش ہیں چونکہ خوشی کے اظہار کے لیے خوشی کے انداز جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں اچھا لباس پہن کر کھانے کا انتظام کر کے اسی طرح کوئی سجاوٹ کر کے تو یہ انداز ہوتے ہیں خوشی کے لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی اور انداز خوشی کا ہے ہو خوشی کا انداز تو آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر حضور کی آمد کے دن خوشی منانے کیلئے تیار ہیں ہم اپنے طریقے چھوڑ دیں گے جو آ مقرر کریں گے ہو خوشی کا انداز اس میں خوشی کا اظہار بھی ہو صرف محض عبارت نہ ہو بلکہ ایسی عبارت ہو جس کے اندر خوشی کا اظہار ہو پتہ لگے یہ خوشی کا انداز ہے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے وہ انداز آپ اپنائیں ہم آپ کے ساتھ مل کر بارہ ربیع الاول کے دن خوشی کا اظہار کرنے کیلئے تیار ہیں ہم اپنے انداز چھوڑ دیں گے یہ روایت ہے علامہ جورقانی نے اس کو نکل کیا والمشاہیر کے اندر یہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عباس دو صحابی اس کو روایت کرتے ہیں اَنَّهُمَا قَالَ یعنی دو کہتے ہیں قَالَ تصنیہ ہے وُلِدَا رسول اللہ يَوْمَ الْفِيْلِي يَوْمَ الْإِسْنَائِنِي عَسْثَانِي عَاشَرَ مِن شَهْرِ رَبِیعِ الْاوَّل کہ رسول اللہ سوار کے دن بارہ تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے یہ دو سے ابھی کہہ رہے ہیں روایت صحیح ہے اس سے بہتر روایت لے آئیں تو جب بارہ ربیع الاول رسول اللہ قیامت کا دن ہوا اور آپ مان گئے کہ رسول اللہ قیامت کا دن بلکل خوشی کا دن ہے اب جس طرح آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنے کیلئے تیار ہیں جھگڑا ختم ہوا لیکن آپ نے یہ ڈنڈی ماری ہے یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ یہ بد دیانتی سے کام لیں آپ بار بار کہتے ہیں بھنگڑا ڈالنا ناچ کرنا بھنگڑا ڈالنا ناچ کرنا آپ کتنے خیر ذمہ دار ہیں آپ کو ذرا بھی میں کہہ دوں تو محسوس نہ کرنا ذرا بھی آپ کو حیاء نہیں آتی کہ ہم عالم کرواتے ہیں لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بہتان تراشی ہے کیا ہم نے کبھی ہماری کسی بھی ذمہ دار عالم نے کسی اپنی تخریر تحریر کے اندر بھنگڑے کو ملاد کے لیے جشن ملاد کے لیے یا ویسے کسی صورت میں بھنگڑے ناچ کود کو جائز قرار دیا ہے یا جشن ملاد کا طریقہ بھنگڑے یا ناچ کے ساتھ بتایا ہے چیلنج ہے آپ کو کیا آلے سنت جو ہیں ماذا اللہ جو ذمہ دار آلے سنت ہم جو حلا کی بات نہیں کرتے جو جہل عوام ہے فساق فجار ان کی بات نہیں ہے جو ذمہ دار لوگ آلے سنت کے کیا وہ جشن ملاد پر بھنگڑا ڈالنا ناچ گانا کرنا کیا اس کو جائز سمجھتے ہیں جب ایسے جائز سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں نہیں حیاتی آپ بہتان بازی کیوں کرتے ہیں بہتان تراشی کیوں کرتے ہیں ہم تو منع کرتے ہیں ان باتوں کے ہم تردید کرتے ہیں سرے ممبر کرتے ہیں بر سرے ممبر کرتے ہیں لہذا یہ علماء کا کام نہیں ہے بند دیانتی سے کام لینا جھوٹ بولنا الزام بازی کرنا دیکھو جی ناچ گانا فلان ہاں جلوس کی بات کریں اگر آپ کو جلوس سے تکلیف ہے جھنیوں سے تکلیف ہے لیٹوں سے تکلیف ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے انشاءاللت تیار ہیں لیکن بار بار آپ کہہ رہے تھے بھنگڑے ڈالنا ناچ کرنا بھنگڑے آپ کو تھوڑا سا حیاء کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ چیز ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہم اس کو جائز سمجھتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب اتنی صدیوں تاکہ یہ کام نہیں ہوا اتنی صدیوں تاکہ یہ کام نہیں ہوا کانے کو وقت کو دور کو صدی کو دیکھا جائے گا بتائیے ابھی تک آپ لوگ اپنی بیدت کی تریف ثابت نہیں کر سکے الٹا چور کو توال کو ڈھنٹے آپ خود بیدت ہی ہیں اس لیے آپ کی بیدت کی تریف نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے نہ صحابہ اکرام سے آپ کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو جو صحابہ نے نہ کیا ہو پھر آپ قرون سلاسہ کی بات کرتے ہیں تو کیا جائز نہ جائیہ بیدت کی تریف کبھی کسی نے یہ کی ہے قرون سلاسہ سے کی ہے کسی صدی سے کی ہے یا صحابہ کے عمل سے کی ہے میں ابھی انشاءاللہ امت کے عظیم وحدث امام نووی رحمت اللہ علیہ سے بیدت کی تریف پیش کروں گا اگر آپ کے اندر جرت ہے آپ اپنی بیدت کی تریف کر کے آئیمہ دین سے ثابت کریں تو آپ کہتے ہیں یہ چھے صدیوں میں نہیں تھا یہ تھا وہ تھا یہ عالموں کا انداز ہے یہ علمی بات ہے یہ جہلانہ بات ہے کتنی جہالت ہے کوئی آپ سے پوچھیں بھئی دلائل شریعہ کیا آپ کہیں گے قرآن سنت اجماع قیاس تو آپ کہنے ہیں جی چھے صدیوں میں یہ کام نہیں تھا تو چھے صدیوں میں جو کچھ ہوا وہ جائز ہے چھے صدیوں میں جو فتنے ظاہر ہوئے جو نجائز کم وہ جائز ہو جائے گا آپ کہیں گے نہیں جی وہ نجائز ہیں تو بھئی پھر جائز نجائز کم میار کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت ہے اجماع قیاس ہے زمانہ نہیں ہے یہ بار بار آپ جہلوں والی بات کیوں کرتے ہیں عالم بھی قلب آتے ہیں پھر جناب فلانے نہیں کیا فلانے نہیں کیا کسی کا نہ کرنا یہ بیدت ہونے کی دلیل ہے یہ منع ہونے کی دلیل ہے اس پہ دلیل پیش کریں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کریں کہ جو کام فلانہ رسول نے نہ کی یا صحابہ نے نہ کی یا وہ بیدت ہوتی ہے یا نجائز ہوتا ہے اس پہ دلیل پیش کریں یہ مستقل ہمارا سوال ہے یہ سوال گنتے جائیں ہم نے کتنے سوال کیے پھر بڑی سب سے بات یہ ہے آپ جس میڈیا پہ بیٹھ کے جس انداز سے کیمرے کے سامنے آپ نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس پر آپ کیا فتوہ دیں گے آپ نے جو یہ عمل کیا ہے یہ سواب کیلئے کیا ہے یا فضول کیا ہے یہ عمل آپ نے سواب کیلئے کیا ہے تبلیغ سمجھ کے کیا ہے یا مشغلہ کیا ہے شغل کیا ہے تفریح کیا ہے آپ نے بتانا ہے بندیالوی صاحب آپ کہتے ہیں نا بندیالوی کہتا ہے تو یہ قازمی کہتا ہے قازمی کہتا ہے بندیالوی کو قازمی کہتا ہے قادری کہتا ہے کہ بندیالوی صاحب آپ جو کلپ ریکارڈ کرنے ہیں جشن ملاد کے خلاف یہ کیا ہے یہ تبلیغ ہے تفریح ہے فضول عمل ہے کیا ہے کیا یہ تبلیغ نہیں ہے اگر تبلیغ ہے تو کیا آپ یہ تبلیغ کا انداز صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں کلیب کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آپ آئیم اہدین سے ثابت کر سکتے ہیں چھے صدیوں میں ثابت کر سکتے ہیں ابو بکر صدیق کے دور میں یہ کلیب کی صورت میں تبلیغ کرنا ثابت کر سکتے ہیں حضرت عمر کے دور میں یہ تبلیغ کا انداز تھا حضرت عثمان حضرت مولا علی شیر خدا دیگر صحابہ اکرام قرون سلاسہ میں آپ کا عمل کس کھاتے کے اندر ہے فضول عمل ہے تبلیغ ہے اگر تبلیغ ہے اس پر سواب کی امید ہے یا نہیں ہے آپ نے اس کی بھی وضاعت کرنی ہے اور سب سے بڑا جو اتراز آپ کر رہے تھے یہ خوشی کا یہ انداز کہتے تھے میں صرف اس لیے یہ قلب ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ خوشی کا جو انداز ہے وہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ طریقہ اپناو جو شریعت نے سکھایا ہے تم نے اپنی طرف سے طریقے بنا لیے تو میں کہتا ہوں تبلیغ کا انداز شریعت نے نہیں سکھایا علم دین کا انداز شریعت نے نہیں سکھایا مساجد بنانے کا انداز شریعت نے نہیں سکھایا قرآن پاک کے جو شکل و صورت ہے بظاہر وہ شریعت نے نہیں سکھائی جہاز شریعت نے نہیں سکھایا جواب دیں اگر یہ ساری باتیں شریعت نے سکھائی ہیں بنیالیوی صاحب تو پھر قازمی کہتا ہے آج کے جتنے یہ انداز ہیں تبلیغ کے علم دین کے یہ مدارش یہ مساجد کے انداز یہ مساجد کی شکلیں یہ محراب یہ منار یہ کلین یہ اے سی یہ سپیکر یہ جلسوں کے انداز یہ فلیکس بنانا دین مقرر کرنا ساؤنڈ سسٹم کیمرہ لاکھوں خرچ کرنا یہ مناروں پہ لاکھوں خرچ کرنا یہ کلینوں پہ لاکھوں خرچ کرنا مسجد کے بلوں پہ لاکھوں خرچ کرنا مدارس کی تنی تنی بلنگیں بنانا ان میں نصاب ان میں پھر جناب دن کا متعین کرنا پھر آپ نے جو تمہارے علماء مرتے ہیں ان کے تم وصال کے دن ان کی برسی مناتے ہو اسی طرح آپ نے مدرسوں کی برسیاں مناتے ہو اسی طرح دیگر تم جلسے جلوس کرتے ہو تو یہ سارے جتنے عمال ہیں اس دور کے اندر کیا انہیں قرون سلاسہ میں صحابہ سے رسول اللہ سے قرآن سے حدیثیں ثابت کر سکتے ہو ایک آپ کو ملاد مصطفیٰ کی خوشی کا جو انداز ہے وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر آپ کو وہ چوبا ہے اس کی آپ کو تکلیف ہوئی ہے ملاد مصطفیٰ کی جو خوشی کا انداز ہے نیا انداز وہ آپ کو اچھا نہیں لگا کیا باقی سارے وہی انداز ہیں مساجد کے مدارس کے تبلیغ کے علم دین کے جہاد کے یہ سارے پرانے انداز ہیں صحابہ کے دور والے یہ جواب دینا ہے آپ نے آپ جواب دینا ہے کہ جہاد کا آج کا طریقہ صحابہ کے دور کا طریقہ کتنا فرق ہے مساجد کا آج کا طریقہ صحابہ کے دور کا کتنا فرق ہے قرآن مجید کی آج کی شکل صحابہ کے دور والی شکل میں کتنا فرق ہے تبلیغ علم دین کی آج کی شکل صحابہ کے دور کتنا فرق ہے صدقہ اخرات کی پانی کا صدقہ دینے کا آج کا انداز صحابہ کے دور میں کتنا فرق ہے کیا صرف خوشی کا انداز بدل ہے ملاد مصطفیٰ کی باقی کوئی انداز نہیں بدلا سارے وہی انداز ہیں جب سارے انداز بدل گئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کے جلسے آپ کے جلوس آپ کہہ رہے تھے سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں ان سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ خود یہ مقصد ملاد مصطفیٰ مقصد عامد مصطفیٰ کانفرنس آپ کر رہے ہیں کیا یہ انداز قرآن کے اندر ہے حدیث کے اندر ہے صحابہ نے یہ کام کیا آپ کو اپنا کوئی عمل نیا نظر نہیں آتا صرف ہم جو رسول اللہ کی آمد کے دن جلوس نکالتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں اس کی صرف آپ کو مرشن لگتی ہیں کچھ خدا کا خوف کریں قبر میں جانا اتنی بد دیانتی اتنی دو نمری اتنی اندھیر نگری اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے کر کے آپ کچھ خیال کریں آپ اپنے سارے نئے انداز آپ کو سنت نظر آتے ہیں لیکن ہمارا انداز جو آپ کو عبیدت اور گمرائی نظر آتا ہے یہ آپ نے ایک ایک میری بات سوال کا اپنے جواب دینے یہ آپ کے ذمہ ہے آپ سنیے عبیدت کی تعریف کیا ہے یہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ شروع سے ہی مسلم کے اندر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا سنتا حسنتا اس کو اس کا سواب ملے گا آپ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد رسول اللہ کی جو مردہ سنت اس کو زندہ کرنا مراد ہے نہیں امام نوویس کی شرعہ کر رہے ہیں اور آپ قل لو بیدت اندلالت ان جو پڑھتے ہیں نا اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کی بیدت کی تعریف کیا ہے اور امت کے امام کیا تعریف کر رہے ہیں آپ کتنا دور ہیں قرآن کی حقیقت سے شریعت کی حقیقت سے آئیمہ دین کی تعلیمات سے کتنا دور ہیں آپ آپ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بیدتی ہے جن کی بیدت کی تعریف ہی ثابت نہ ہوئی آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا من سننا فی الاسلام سنت حسانہ فرماتے ہیں فی حاد الحدیثی تخصیص قولی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث نے یہ مخصص ہے اس نے رسول اللہ کی اس قول کی تخصیص کر دی قلو محدثتن بیداتن وقلو بیدتن دلالتن جو حضور نے فرمایا کہ ہر نیا کام بیدت ہے اور ہر بیدت گمرائی ہے اس کی تخصیص اس نے کر دی من سننا فی الاسلام سنت حسانہ کیا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَسَاتُ الْبَاطِلَةُ وَبِدَعُ الْمَزْمُومَةُ کہ قلو بیدتن دلالتن سے مراد صرف وہ بیدتیں ہیں جو باطل ہیں جو مزموم ہیں رسول اللہ کا دوسرا فرمان اس کی وضاعت کر رہے ہیں اگلی جو بات ہے اس نے آپ کی بیدت کا جو سوچ اور تصور ہے اس کی جڑیں اکھار کر رہ دیں فرماتے ہیں اَنَّ الْبِدَا خَمْسَةُ اَقْسَامِن وَاجِبَةٌ مَنْدُوبَةٌ مُحَرَّمَةٌ مَكْرُوحَةٌ مُبَاحَةٌ بیدت کی پانچ قسمیں ہیں امام نوی لکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں بیدت اچھی ہو ہی نہیں سکتی اب بتائیے آپ کا تعلق ہے کوئی صلاف صالحین سے سراط اللہ زینہ نمت علیہم آخری بات یہ کرنے لگاؤں افسوس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عالم کرواتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو لغوی معنی اسطلائی معنی کا پتہ نہیں ہے کہ کسی لفظ کے لغوی یا اسطلائی معنی جو ہے اس کے اندر جھگڑا کرنا یہ بے وقوفی ہے جہالت ہے ہماکت ہے یہ آپ کی کتاب ہے الْقَمُوسُ الْوَحِيدُ یہ آپ کے مدرس سہدیوبند کی استاز ہیں جنہوں نے لکھی ہے اس کو دیکھیں کھول کر عین واؤ دال کے تحت دیکھیں الْعِيدُ عید کیا ہے لوٹ کر آنے والی بیماری یا غم یا خوشی خوشی کا دن تہوار جشن آپ کہتے ہیں جشن نام رکھ لیے انہوں نے اتنی جہالت جشن نام سے آپ کو تکلیف ہے آپ کم از کم اپنی کتاب بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ جشن کا معنی عید ہے عید کا معنی جشن ہے جشن فرسی زبان کا لفظ ہے آپ لفظوں پہ جھگڑ رہے ہیں زبان پہ جھگڑ رہے ہیں یہ آپ کے علم کی عصیت ہے کہتے ہیں تہوار جشن عید کا معنی جشن بھی ہے میلہ ہر وہ دن جس میں کوئی بڑی یاد یا خوشی منائی جائے آپ کہتے ہیں عیدے دو ہی ہیں عید کا انداز مقرر ہے خوشی کا انداز مقرر ہے خوشی کا انداز مقرر ہے کونسا مقرر ہے خوشی کا انداز چیلنجہ میرا بتائیں قرآن و سنت میں خوشی کا انداز مقرر دکھائیں مطلق مقید میں کوئی فرق نہیں آپ مطلق نہیں جانتے المطلق و یجر یا لا اطلاع کے ہی آپ جانتے نہیں مطلق کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتے جب اللہ نے فرما فعل یافرہ ہو خوشی کرو یہ مطلق ہے پبندی لگائی خوشی کرو یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے جیسا مرضی طریقہ اختیار کرو مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ مطلق مقید کو نہیں جانتے لغوی اسطلائی فرق کو نہیں جانتے آپ جھگڑتے ہیں عید لفظ پر آپ جھگڑتے ہیں اپنی جہالت پر بتاتے ہیں عید لفظ کا آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں عید کا معنی وہ دن جس میں کوئی بڑی خوشی یا یاد منائی جاتی ہے جشن کا دن آپ کہتے ہیں دو عیدیں عید انداز مقرر ہیں نماز پڑھی جاتی ہے یہ ہوتا ہے کتنی جہالت ہے کیوں دنیا کو انسار ہے اپنے آپ پر کچھ خدا کا خوف کریں پڑھے لکھے لوگ ہیں کیوں اپنی اس طرح کی جہالت کا اظہار کرتے ہیں اور کم فامی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ میرے سوالات تھے اور آپ کی بات کا جواب تھا اب آپ کے ذمہ ہے بندیالوی کو کازمی کہتا ہے بریانی کی پلیٹ بھی آپ کے ذمہ ہے اس لئے آپ نے پورا چونکہ آپ کو شوک چڑھانا کلپ ریکارڈ کرنے کا شپیشل جشن ملاد کے رد میں اب آپ کے ذمہ میرا جواب دیں